اور اس وقت یہ ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں سمی آتنکی سفدن ناغوری کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ناغوری کے سب ہی گیارہ ساتھیوں کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ان دور کی ایک عدالت نے دیش درو کے معاملے میں یہ فیصلہ سنایا ہے محیش پانگے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں محیش کیا خبر مل پا رہی ہے کیا کیا دھارائیں لگائی گئی تھی ان پر 26 مارچ 2008 کو انٹیلیجنس بیورو آئی بی کی سوچنا پر اندور کے پاس ان گیارہ سیمی آتنکیوں کو حراسط میں لیا گیا تھا ان کے پاس نے ہتھیار بسپورٹہ آپاتھی جنگ سیڈی اور ساہیت سے ملا تھا اس کے بعد اندور کی شیشن کورٹ میں ان کی ٹرائل چل رہی تھی اور آج سیسلے کے تحت سفدر سہیت گیارہ آتنکیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس میں ایک آروپی منوروز تھا جس کی جوانت ہو گئی تھی اسے بھی اب کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے سفدیش کے دوران انہوں نے پولیس کو بتایا کہ چورل اندور کے پاس ایک پہاڑی علاقہ ہے چورل وہاں انہوں نے آتنکی کیمپ بھی لگائے تھے جس میں دیش کے کئی نامی آتنکیوں کو انہوں نے ہتھیار اور بسپورٹہ کی کامل دی تھی جی سفدر ناغوری کے بارے میں اور کیا جانکہ لے دے پائیں گیا سفدر ناغوری سیمی کا رات کی مہا سچیو رہا ہے سیمی کو کھڑا کرنے میں سفدر کی اہم بھومی کا ہے اجین میں پڑے ہوئے سفدر ناغوری نے اپنا ٹھکانہ ڈلی کو بنایا تھا ڈلی میں لمبے سمیہ تک رہنے کے بعد اس کے سمند جمہو کشمیر کے آتنکیوں تک سے پورے ہندوستان میں سیمی کی ہارڈکور کو کھڑا کرنے میں سفدر ناغوری ایک بڑی کڑی تھا اس نے کیرل سے لے کر جمہو کشمیر تک اپنی ونگ کڑی کا رکھی تھی اور اس کے بعد مجھے پردیش میں یہ کسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے اندور پہنچا تھا جی مہیش آپ نظر بنایا رہے ہیں بابا شکریہ پوری جانکاری کے لیے آپ کا اور یہاں رہا کہیں گے ایک چھوڑا سا بریک کے لیے بریک کے بعد